سدری ویسر لی امری وحلل عقدتن من لسانی یفقاو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام لا رسول کریم وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و سی جنبها الاتقا لذی یؤتی ما له یتزکا صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا اَوَّلَنْ نَبِيِّينَ وَيَا آخِرَ النَّبِيِّينَ مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله وعتم برانه وعظم شانه وجل ذکره وعز اسمه کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیجین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم آج خطبہ جمعت المبارک کے موقع پر احسانات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہو ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم تا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاو تبلیغ اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے اور سب سے زبردست کردار جان مال اور وقت کے لحاظ سے جس شخصیت نے ادا کیا وہ کردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرہ دینے میں جس صحابی نے بھی ایک منٹ پہرہ دیا پوری امت قیامت تک ان کا شکر ادا نہیں کر سکتی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس لحاظ سے کہ سب سے پہلے عداوتوں اور دشمنیوں کے ماحول میں اسلام کا پرچم بلند کیا اور اس لحاظ سے کہ آپ نے اپنی جان اپنے مال کو اس رستے میں پیش کرنے کے لحاظ سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ سند حاصل کی کہ جو صرف آپ ہی کا حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ علمی اور فکری لحاظ سے جو امت کی رہنمائی کی اور وہ نصابِ ولایت ہو یا نصابِ خلافت ہو وہ طریقہ عبادت ہو یا نظامِ حکومت ہو ہر لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کی اور قرآن و سنت کے قوانین کا پریکٹیکل کر کے دکھایا اور کیامت تک کے لیے نظامِ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے قرآن و سنت سے اصول وضع کیے آپ کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ سرکار نے جو فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے معیت میں سرکار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت میں سے اپنے ساتھ شامل کیا اللہ میرے ساتھ بھی ہے اور ابو بکر اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے مال کے لحاظ سے قرآنِ مجید برہانِ رشید میں جو آیتِ کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی ربِ ذُل جلال ارشاد فرماتا ہے سورہِ واللیل میں جہاں جہنم کی آگ کا ذکر ہے وَسَيُّ جَنَّ بُوْحَا جہنم کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا کون الْأَتْقَا سب سے بڑے پریزگار کو وہ پریزگار جو ہے اس کی کیا خوبیاں ہیں الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّا جو اپنا مال دیتا ہے کہ سُتھرہ ہو وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے اِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا اس آیتِ کریمہ میں الْأَتْقَا جو اس میں تفضیل ہے بِلْعِجْمَع اس سے مراد حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اس پر امامِ راضی رحمت اللہ علی نے تفسیرِ کبیر کے اندر یہ وضاحت کی کہتے ہیں اَجْمَعَ الْمُفَسِّرُونَ مِنَّا عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ عَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہو کہ اس پر سب مفسرین کا مِنَّا یعنی اہلِ سنت و جماعت کے جتنے بھی مفسرین ہیں صحابہ و تابعین سے لے کر سب کا اتفاق ہے کہ الْأَتْقَا یہ لفظ ربِ ذُلْجَلَال نے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کے بارے میں بولا ہے اور یہی آپ کی افضلیت کی دلیل ہے چونکہ دوسرے مقام پر اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب کی سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو تم میں سے اتقا ہے وہ اکرم ہے اس کی عزت سب سے زیادہ ہے اور وہ اتقا کون ہیں وہ حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور آگے پھر قرآن نے صفات بیان کی تاکہ موین ہو جائے اتقا کارکہ دار اور ان کی شخصیت تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے مان دینا جو تھا اللہ کے رستے میں اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا کہ وہ اتقا مان دیتا ہے اپنا مان دے کے اپنے دل کو تزگیہ دیتا ہے کیونکہ مشکل اوقات کے اندر اسلام کے لیے ویسے تو رب کن کہتا تو سارے پہاڑ سونے کے بن جاتے لیکن یہ کہ خود اسلام والوں نے اسلام کے لیے کس قدر اپنا مان پیش کیا یہ چیز پیش نظر تھی اور اس کی بنیاد پر ہی آگے فضائل ملنے تھے اور یہ بات سامنے آنی تھی کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس کہ جب گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آئیں تو یہ مال دینے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی غلط فامی دور کرنے کے لیے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا کہ کسی کا ان پر کوئی مالی احسان نہیں تھا کہ جو بدلہ چکانے کے لیے وہ بار بار اپنا مال اٹھا کے لے آتے تھے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا یعنی ان پر کسی کا کوئی حق نہیں تھا مالی کہ جس حق کی جزا بدلہ ان پر لازم تھا تو وہ اس بدلے کو بورا کرنے کے لیے مال دیتے تھے ایسا نہیں وہ کیوں دیتے تھے اللہ فرماتا اِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى وہ اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے مال دیتے تھے یعنی پہلے ایسا نہیں کہ کرز لیا ہوا تھا پہلے اور پھر وہ واپسی کر رہے تھے یا کسی نے آپ کے ساتھ کوئی مالی تعاون کیا تھا اور اس تعاون کے لحاظ سے پھر وہ جواباً تعاون کر رہے تھے فرما ایسا کوئی نہیں تھا ہاں چاہتے تھے وہ بدلہ اور وہ کیا بدلہ اِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى اپنے ربِ عَالَى کی رضا چاہتے تھے جس کے پیش نظر وہ بار بار اپنا گھر اسلام کے لیے پیش کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا وَلَسَوْفَ يَرْضَى کہ یہ وہ ذات ہیں کہ ان کو جو اللہ کی طرف سے رضا ملے گی اتنی ملے گی اتنی ملے گی اتنی ملے گی کہ یہ راضی ہو جائیں گے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لحاظ سے اس آیت کا خلاصہ لکھتے ہوئے امام راضی لکھتے ہیں فَإِنَّهَا دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّهُ فَعَلَى مَا فَعَلَى لِمَهَذِ وَجْهِ اللَّهِ صرف اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا اور انہیں اللہ کے سواب کی توقع تھی فَكَانَ مَقَام مَقَامُ عَبِي بَكْرٍ اَعْلَى وَعَجَل تو آپ کا مقام و مرتبہ نہائیت عالی ہے اور نہائیت اجل ہے اور خلقِ کائنات جللہ جلالہ آپ کو اتنا دینے والا ہے اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے یعنی ویسے تو آپ راضی ہیں تب ہی اللہ کو مانا ہے مطلب یہ ہے کہ جو ابتغائے وجہ خدا ہے یعنی اللہ کی رضا کا حصول جو ہے اللہ اپنی اتنی رضا دے گا اتنی رضا دے گا اتنی رضا دے گا کہ حضرت صدیق اکبر اس رضا پہ راضی ہو جائیں گے امام راضی کہتے ہیں اگر اس کو سمجھنا ہو مقامِ صدیق اکبر تو ساری کائنات رب کی رضا کے حصول میں ہے اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا میرے محبوب رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قرآن کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَا کہ ابو بکر صدیق کو اتنی اللہ کی طرف سے نوادشات ہوں گی وہ جو رب کی رضا یہ چاہتے ہیں مال دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ سے ثواب جو چاہتے ہیں تو اللہ اتنا ثواب دے گا اتنا ثواب دے گا کہ حضرت صدیق اکبر راضی ہو جائیں گے یعنی اس ثواب کی کسرت پر کہ میں نے جتنا چاہا ہے رب نے اتنا ہی عطا فرما دیا ہے اس کے لحاظ سے تفسیر کرتبی کے اندر امام کرتبی جو ہیں انہوں نے یہ لکھا آپ فرماتے ہیں کہ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوا ابو بکر الاتقا کی تفسیر جو صحابہ نے سمجھی سرکار سے سن کے ان میں وہ مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ الاتقا سے مراد کیا ہے ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ قرآن میں رب نے سب سے بڑا پریزگار اس امت کی اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا ہے اسی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی امام کرتبی نے سند کے ساتھ ذکر کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا قول نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا آپ فرما رہے تھے رحم اللہ ابا بکر اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ رحم کرے یعنی سرکار کی دعا بہت بڑا عزاز ہے جو شخصی دعا ہو ایک دعا ساری امت کے لیے مومنین کے لیے متلقن صحابہ کے لیے یہ سپیشل نام لے کر فرما رحم اللہ ابا بکر اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ رحم کرے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں سرکار نے پھر آگے چند آپ کے جو خصوصی کام تھے جو امت کے لحاظ سے احسان کے زمرے میں آتے ہیں سرکار پر تو کسی کا کوئی احسان نہیں سرکار کا احسان ہے کہ آپ نے کسی خدمت کو قبول کر لیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی سے میری شادی کی زو جانی ابناتہ ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عظیم دختر کے ساتھ میری شادی کی اور اس میں علیہ دا احادیث ہیں جو اللہ کی حکم سے ہوئی اور وحج کی بنیاد پہ ہوئی لیکن حضرت صدیق اکبر کے لیے جو سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام اور کردار تھا تو سرکار نے اس کو دین کی ایک مستقل خدمت قرار دیا کہ زو جانی ابناتہ ہو وحاملنی الہ دار الہجرہ یہ ابو بکر صدیق ہے جو مجھے کندوں پہ بٹھا کے مدینہ منورہ لے گئے حاملنی الہ دار الہجرہ یعنی وہ غار سور کی طرف اور جہاں بھی ضرورت پڑی خدمت کی رستے میں یہ مجھے اٹھا کے لے گئے دار الہجرہ کی طرف یہ وہ ابو بکر ہیں جنہوں نے اپنے مال سے حضرت بلال کو آزاد کیا اسلام کے عظیم موزن موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کیا اپنے پیسے دے کر جو اہد اہد کہنے پر انہیں تکلیفیں دی جا رہی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی یہ تفصیل ہو رہی ہے کہ کیسے ان کا مال ان کے تقوی کے کام آتا رہا بلال رضی اللہ تعالی انہوں کو انہوں نے آزاد کیا جام ترمزی میں مناقب مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے اس مقام و مرتبہ کا تذکرہ کیا گیا ہے ال اتقا پر مجدد دین امام علی سنت آل حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ نے صرف اس ایک لفظ پر اتنی موٹی کتاب عربی میں لکھی ہے عربی زبان میں جو آل حضرت نے چند گھنٹوں میں لکھی اور ال اتقا چونکہ یہاں جو روافظ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ناظر ہوئی تو آپ نے جس طرح کے امام راضی نے اپنے اور دیگر مفسرین لکھا کہ اگلی جو آیات ہیں وہ انکار کرتی ہیں کہ مولا علی مراد نہیں ہے کیوں مولا علی رضی اللہ تعالی کو امام راضی کہتے سرکار نے خود اپنی نگاہ داشت میں رکھا ہوا تھا اور خود آپ ان پہ خرج کرتے تھے اور ابو بکر صدیق وہ ہیں جو سرکار کی خدوت میں آکے خرج کرتے تھے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ تجزہ کہ وہ جو اسلام کے لیے دے رہے ہیں اس لیے نہیں کیونکہ وہ واپسی کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں اور دے اللہ سے ثواب لینے کے لیے رہے ہیں کیونکہ یہ جو روافظ ہے یہ ہر آیت بلکہ یہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے تو معاذ اللہ جو کی اس کے اندر اگر لوگ جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو محبوب آپ کے پاس آ جائیں حالان کہ لفظ رسول بھی موجود ہے یہاں انہوں نے لکھا ہے اس اپنی بڑی تفسیر میں کہ یہ شان علی میں نازل ہوئی ہے کہ رب نے یہ فرما کہ جانوں پہ ظلم کر لو تو مولا علی کے پاس آ جاؤ یعنی جہاں رب یہ کہتا ہے کہ جانوں پہ ظلم کر لو تو رسول پاک صلی اللہ سلم کے پاس آ جاؤ اور آگے فلا ورب کلا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بین اہم ان دونوں آیات کے بارے میں اور یہ ان کے پاس کوئی سند نہیں کہ کس صحابی نے یہ سن کے بتایا سرکار سے کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بارے میں ہے صرف ان کے پاس یہی آڑ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ کا نام لے کر نہ ان تک کوئی سند ہے نہ ان مولا علی رضی اللہ عنہ کی بڑی شانے ہیں بڑے فضائل ہیں بڑے مناقب ہیں مگر یہ حب علی نہیں کہ جو سرکار کی شانے ہیں وہ بھی ان کے خاتے میں ڈالی جائیں اور جو حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی ہیں یا دیگر وہ ان کے خاتے میں ڈالے جائیں اس لیے حضرت مولا علی رضی اللہ نے کہا تھا کہ میرے اندر وہ وصف حضرت علیہ السلام والا کہ کچھ میرے بغض میں جہنم میں جائیں گے اور کچھ میرے ساتھ وہ محبت کر کے کہ مجھ میں جو ہے نہیں وہ مان کے غلو کر کے غیر شریع محبت کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور وہی نجات پائیں گے جن کے سینوں میں میرا بغض نہیں ہوگا اور رب نے جو کمال مجھے دیئے ہیں وہی کمال وہ تسلیم کریں گے اب اس مقام پر احسانات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کا جو صحیح بخاری شریف میں فرمان ہے میں وہ آپ کے سامنے اختصار سے اور اس پر جو بخاری شریف کی شروعات ہیں ان سے تبصرہ پیش کرتا ہو یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر چار سو سٹھ سٹھ ہے باب الخوخہ والممر فی المسجد یہ مسجد کے اندر دروازہ اس کے لحاظ سے کہ یہ ممبر پہ بیٹھ کے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تقریر کی تھی ایک تو وہ ہے نا کہ جو ویسے آخری الفاظ ہیں کہ آپ لیٹے ہوئے تھے دنیا سے رخصت ہو رہے تھے جو آخری الفاظ تھے وہ علیدہ الفاظ ہے یہ جو سرکار دوالم صلی اللہ نے ممبر پہ بیٹھ کے آخری خطاب کیا تھا وہ خطاب یہ حدیث شریف ہے اور وہ خطاب حضرت صدیق اکبر کے مقام کا بیان تھا اور اس کی بہت سی سندے ہیں چونکہ مجمع عام میں سارے سی آبا سن رہے تھے تو بخاری شریف میں ہے جس کی سند میں حدیث میں کوئی کمزور راوی موجود نہیں ہے اور راوی ہیں کون ایک ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی دوسرے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے صحابہ ہیں کہتے ہیں خراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فی مارد ہی لذی مات فی ہے کہ وہ علالت جس کے بعد سرکار کا وصال ہو گیا اور صحت مند نہ ہوئے اس علالت میں سرکار مسجد نوی کی طرف تشریف لائے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے صحابہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم نے علالت کی وجہ سے اپنے سر پہ کپڑا باندھا ہوا تھا جس طرح پٹی ہوتی ہے اس طرح کا کپڑا باندھا ہوا تھا فقعد علی الممبر تو سرکار ممبر پہ تشریف فرما ہوئے فحمد اللہ و اثن علی اللہ کی حمد کی اللہ کی سنا کی ہم دو سنا کے بعد آپ نے ڈیریکٹ یہ جملہ بولا انہو لیسا من الناس احد امن علی فی نفس ہی و مال ہی من ابی بکر ابن ابی کو حافہ لیسا من الناس احد قیامت تک کے انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے ابو بکر صدیق سے بڑھ کے میرے ساتھ وفا کی ہو لیسا من الناس احد نکر تحت الن نفی ہے یعنی کوئی ایک ان کے برابر بھی نہیں بڑھنا تو دور کی بات ہے جو کہ اگر ہوتا نا لیسا یہ جو امن ہے اس سے پہلے من آیا ہوتا کہ جن کا سب سے بڑھ کر احسان ہے یعنی احسان وہ امت پر لیکن سرکار اپنے لفظوں میں اس کا ذکر احسان سے ہی کر رہے تھے کہ جن کا سب سے بڑھ کر دین کے لیے خدمات ہیں ان میں سے ایک یہ دوسری حدیث ہے لیکن یہاں یہ ہے کہ جن کی دین کے لیے جس بندے کی سب سے بڑھ کے خدمات ہیں وہ ایک ابو بکر صدیق ہیں ان میں سے ایک ہو تو پھر یوگا اور بھی ہیں اور یہ پھر سارے برابر ہیں اور چند اور یہ ہے جس نے میرے ساتھ تعاون کیا ہو دین کے مسئلے میں فی نفس سے ہی اپنی جان تھیلی پہ رکھ کے ومال ہی اور اپنے مال کے ذریعے من ابی بکر کوئی بھی ابو بکر صدیق سے امن نہیں ہے کہ جس کا من جس کا احسان جس کی دینی خدمات اور جس کی فدا کاری جان نساری ان کے ہمپلہ یا ان سے بڑھ کر ہو ایسا اور کوئی نہیں یہ سرکار نے ضرورت محسوس کی آخری خطبے کی علالت کے باوجود ممبر پہ رون و کفروز ہوئے اور ہنگامی خطبہ تھا کہ صحابہ سارے کٹھے ہو جاؤ میں نے اعلان کرنا اور فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِزَمْ مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَتَّخَزْتُ عَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا اگر میں نے انسانوں میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا لیکن چونکہ میں نے رب کو خلیل بنایا ہے خلت اور پھر اس سے آگے رب کی طرف سے آپ اللہ کے حبیب ہیں فرما میں پھر انسانوں میں سے کوئی بنانا نہیں چاہتا اگر میں بناتا کسی کو خلیل تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کو اپنا خلیل بناتا ولیکن خلت الاسلام افضلو فرما باقی یہ جو اسلام والی خلت ہے یہ افضل ہے میں نے ابو بکر صدیق کو اسلام دیا ہے اور وہ اسلام میں کامل بن گئے ہیں یہ تعلق کو چھوٹا تعلق تو نہیں سدو انی کل خوخت فی حاز المسجد اس مسجد نوی میں جس جس کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے سب بند کر دو غیر خوخت ابو بکر ابو بکر صدیق کے دروازے کے سوا باقی سب دروازے بند کر دو یہ آخری خطاب تھا ممبر پر کہ جو تین اطراف میں گھر تھے اور یہ دائیں طرف وہ جو تو وہ تو سارے حجرات تھے ازواج متحرات کے دوسری طرف اور جس جس کا گھر بھی مسجد میں دروازہ کھلتا ہے ادھر سے کوئی بھی مسجد میں داخل نہ ہو گلی سے ہو کے آئیں مین گیٹ کی طرف سے سوائے ابو بکر صدیق کے کہ ادھر حجرہ شاہ صدیقہ سے میرا کھلتا ہے کہ میں نے امامت کرانی ہوتی تھی اب ابو بکر صدیق کا کھلے گا کہ میرے بعد ابو بکر نے امامت کرانی ہے تو یہ یعنی آپ نے خود باقی سب دروازے بند کروا کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کا حکم دیا تو یہ حدیث شریف یعنی سینکڑوں کتابوں میں ہے جس میں کسی راوی کے لحاظ سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اس پر اب تفسرہ کرتے ہوئے امام نوی لکھتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں جس بندے نے ہمارے لیے ہم اہلِ بیعت کے لیے میرے لیے جس بندے نے سب سے بڑھ کے جود کیا ہے سخاوت سخی کس کس لحاظ سے بے نفس ہی و مالے ہی یعنی کوئی بندے ہوتے ہیں مال دیتے ہوئے کسر نہیں چھوڑتے مگر مشکل وقت میں گھنٹا بھی نہیں دیتے منٹ بھی نہیں دیتے کہ مال چلو کروڑوں دے دو مگر جان بڑی قیمتی ہے اور وہاں ساتھ کھڑے ہوں گے تو جان چلی جائے گی تو سرکار نے دونوں چیزوں کا نام لیا فرمایا مال نچاور کرنے میں بھی ان کا نمبر پہلا ہے اور ہر مشکل وقت جہاں جان کی بازی کا مقام ہوتا تھا پھر بھی ابو بکر صدی کا نمبر پہلا ہے اس واسطے یہ امن ہیں اس سے یہ بخاری شریف کی شرعہ فتح الباری شرعہ بخاری اس کی جلد نمبر ایک کے اندر یہ امام نوی کے حوالے سے انہوں نے اس کو لکھا اور یہ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے حقوق ہیں اگر کسی اور نے ایسی خدمات ادا کی ہوتی تو پھر ان کے بھی اتنے حقوق ہوتے تو اسی بنیاد پر مسلح دیا جا رہا تھا اور اسی بنیاد پر کہ یہ بھی خلافت کے جو اشارے تھے خلافت بلا فصل کہ میرے بعد مسجد میں امامت کے لیے اور خلافت چلانے کے لیے دروازہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کھلا رہنا چاہیے اور اب بھی آپ جاتے ہو تو مسجد نبوی شریف جو باب السلام والی سائد ہے خوخہ صدیق اکبر لکھا ہوا ہے اگرچہ انہوں نے بہت کچھ مٹا دیا ہے مگر وہ جو چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں باب السلام اور دوسری جو مسجد کورڈ اریا شروع ہوتا ہے اس کے بیچ وہاں اندر واری سائیڈ میں خوخہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باقی سب دروازے بند کر دو جو بندوں کی ہیں صحابہ کی گھر ادھر دروازے ان کے کھلتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ برقرار رکھا جائے بخاری شریف کی شرع الکوسر الجاری الاریاد احادیث البخاری امام احمد بن اسماعیل شافی سم الحنفی انہوں نے اس حدیث کے تحت یہ بھی جلد نمبر ایک ہے اس میں جلد نمبر دو الکوسر الجاری کی اس میں یہ لکھا کہ الامن افضل التفضیل کہ امن کا جو لفظ بولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑھ کر جس کا احسان ہے یعنی یہاں پر مراد سرکار پہ احسان نہیں یعنی جس نے سب سے بڑھ کر عطا کی ہے اور جود کیا ہے سارے صحابہ میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خطبے کے لیے میں آج علالت کے باوجود ہنگامی طور پر آیا ہوں کہ سب کو میں اپنی زبان سے بتا دوں کہ سب سے بڑھ کے پہلے سفر شروع کس نے کیا تھا یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی ایسے منصب ہیں کہ جن میں کوئی آیا لیٹ ہے لیکن سپیڈ بری تیز تھی تو آگے نکل گیا مثلا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات ہجری میں انہوں نے کلمہ پڑا تو تین سال ہی انہیں ملے مگر حفظ حدیث میں پہلے نمبر پر آگئے صرف تین سالوں میں مگر یہ جو اطلاق افضلیت ہے اس کے لحاظ سے ایک موقع پر فرمایا صحابہ ابو بکر کے ساتھ مقابلہ کوئی نہ کرے کیونکہ ایک وقت وہ تھا تم سب کے دروازوں پہ اندھیرہ تھا ابو بکر کے دروازے پہ اس وقت بھی صویرہ تھا اور ایک وقت تھا تم سب نے میری دعوت کو ٹھکرایا تھا ابو بکر نے اس وقت بھی لبائک کہا تھا یعنی بڑے لوگوں کے لحاظ سے فرمایا کہ تم نے کہا تھا جب میں نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں تم نے کہا تھا کذبتا تم نے کذبتا کہا تھا ابو بکر نے اس وقت بھی صدقتا کہا تھا اور فرمایا وَوَا سَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ صدقتا کہہ کے پھر گھر نہیں بیٹھا ابو بکر کہ ہجرے میں آکے مجھے صدقتا کہہ جائیں فرمایا اس کے بعد سب سے پہلے مجھے صدقتا کہہ کے پھر میرے والے پیغام کو اعلانیاں لوگوں میں پھیلایا بھی ہے چونکہ اس ماحول میں مان کے پھر ماحول کو بتانا کہ میں نے نبی مان لیا ہے یہ شولوں کو دعوت دینے کے مترادف تھا یعنی ماننے پر بھی کئی سالوں تک سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کو کہا کہ تم نے میرا کلمہ تو پڑھ لیا ہے مگر باہر جا کے ابھی کسی کو نہ بتانا واپس اپنے دیس میں چلے جاؤ جب ہم پوری طرح ظاہر ہو جائیں گے پھر آ جانا یہ بقاعدہ بخاری میں ایسی حدیثیں ہیں اگرچہ وہ جنہیں کہا تھا ان نے جا کے کعبے کے پاس جہاں سارے قریش بیٹھے تھے وہاں اعلان کر دیا کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں ان کا غلام ہوں باب اسلام ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پورا باب ہے بخاری شریف لیکن سرکار نے تو پیار سے کہا کہ نہیں تم واپس چلے جاؤ پھر آ جانا جب ہم ظاہر ہو جائیں گے ابھی مشکل ہے آپ کے لئے سرکار کا تو اپنا پیار تھا مگر غلام کا اپنا عشق تھا وہ جہاں سارے کٹھے بیٹھے تھے اس نے سب کو خطاب کر کے سرکار کی نبوت کا اعلان اور اپنے قبول کرنے کا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس طرح کی صورتحال تھی اور بالکل آغاز کے دنوں میں تو بہت مشکل تھا یہاں تک کہ اگر کوئی بیرونے شہر سے کوئی بندہ اجنبی آ کر صرف ایڈریس پوچھتا تھا قریش سے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کا ایک بندہ ہے ان کا گھر کدھر ہے تو قریش اس پاری مارنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ ضرور پھر ان کا کلمہ پڑھنے آیا ہے یعنی ابھی وہ صرف ایڈریس پوچھ رہا ہے اس پر بھی تشدد شروع ہو جاتا تھا اور پھر ماننے والوں کو سرکار نے فرمایا ہوا تھا کہ تم نے احتیاط کرنی ہے میرا ایڈریس بتاتے ہوئے بھی اور اس کا ذکر بھی بخاری میں ہے کہ ایک آنے والے کو عظیم صحابی جن کی شجاعت کا زمانہ مطرف ہے انہوں نے ساتھ چلایا اپنے آپ کسی کو اور کہا کہ آپ نے میرے ساتھ گلی میں یوں چلنا ہے کہ آگے سے کوئی بندہ آئے تو اسے یہ نہ پتا چلے کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو تم نے یہ تأثر دینا ہے کہ تم علیدہ مسافر ہو میں علیدہ جا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے کہ اگر جب کوئی سامنے سے آ گیا تو کہا یہاں حالات بڑے سخت ہیں قریش کی جنسی ہیں بڑی تیز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ اجنبی ہے اور ہمارے ساتھ جب تم چل کے جاؤ گے تو وہ فوراً یہ ڈبل دلیل ہو جائے گی کہ یہ پھر ادھر ہی جا رہا ہے تو اس سے کام خراب ہو جائے گا تو یہ کوئی بزدلی نہیں تھی ان کی لیکن اسلام کی احتیاط تھی پالیسی تھی کہ اب اس طرح کر کے گزارا کرو اور وہاں یہ انہوں نے کہا کہ جب سامنے سے کوئی آئے گا تو میں نے دیوار کے ساتھ ہو کے اپنا جوتا ٹھیک کرنا شروع کر دینا ہے حالانکہ ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا لیکن میں یہ تأثر دوں گا کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے میں اس لئے رک گیا ہوں اور تم نے نہیں رکنا تم نے آگے چلتے رہنا ہے یہ سب کچھ بخاری میں ذکر ہے ایسے ماحول میں جب ابھی قریش چڑیا کو پر بھی نہیں مارنے دیتے تھے جس نے ڈنکے کے چوٹ پہ سرکار کی نبوت کے خطبے دیئے اس خطیب آزم کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے اس سرکار نے بڑا خلاصہ بیان کیا وَوَاسَانِ بِنَفْسِ ہی وَمَالِهِ میرے ساتھ مواسات کی ہمدردی کی میرا ساتھ دیا مال کے ذریعے سے بھی وقت کے ذریعے سے بھی جان ساتھ رکھے دھیلی پہ جب سو فیصد خطرے تھے جان جانے کے ابو بکر انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ سفر حجرت میں بیق وقت چاروں طرف گھومتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اس انداز میں الٹ ہو کے ان کا وہ ایک منٹ حجرت کے رستے کا پوری امت کے قیامت تک کے جہاج سے بڑی قربانی ہے کہ اس اکیلے نمائندے نے ساری امت کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں وَوَاسَانِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ اور اس میں یہ اس لیے بطور خاص ذکر کیا حالانکہ وفائیں حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کوئی کم نہیں اور وہ بھی سابقات میں سے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا مگر خاتون خاتون ہے خاتون خانہ ان کے عداب تقاضے احترام اور جس حد تک اس وقت تک پردے کے آقام جتنے تھے اور ایک مرد اور وہ بھی جس کو سارا عرب معاشرہ جانتا ہے اس بنیاد پر یعنی اسلام کا خلاصہ ہیں وہ دس لوگ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے اور ان دس میں سے پانچ پہلے مریدی صدیق اکبر کے ہوئے ہیں یعنی اتنی بڑی شخصیات جن کی کروڑوں خدمات ہیں اسلام کے لیے وہ پانچ اسلام کی گاڑی پہ سوار ہی صدیق اکبر نے کیے ہیں یعنی ان کو قائل کر کے اپنی صلاحیت سے سرکار کا پیغام دے کر انہیں قائل کر کے پھر سرکار کے خدموں میں حاضر کر دیا کہ محبوب انہیں میں منا کے لے آیا ہوں تو یہ یعنی شروع سے اور مسلسل اور برپور کردار اس کا حوالہ دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت فتوحات ان کی چمکتی تلوار کے کارنامے وہ ایک وہ باب ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا لیکن ابتدائی ایام میں جب عمر مبارک چھوٹی تھی ابھی اسلام قبول انہوں نے کر بھی لیا بلکہ ہم نے یہاں اسی ممبر پہ بتایا کہ جن کا ایمان مسلسل تھا یعنی بوقت ولادت ہی مسلمان نے پورا رسالہ لکھا وہ دو شخصیات ہیں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے جو قبول کیا تو وہ تفصیلات قبول کی ورنہ ایمان پہلے ہی سے تھا لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کے ایمان پر تبصرہ کرتے ہوئے ان سارے محققین نے کہا چونکہ ان کے ایمان کا معاشرے میں چرچا نہیں ہوا تھا کہ ایک بچے کا قبول کرنا اور پھر اس کا اعلان نہ ہونا اس بنیاد پر یہ جو ابتدائی اہد کی ساری مشکلیں تھیں یہ بالخصوص صدی کی اکبر برداشت کر رہے تھے اور اس پر خود سیر نے لکھا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ آپ جب منصند خلافت پر تھے امیر المومنین تھے آپ نے فرما زمانہ مجھے بڑا دلیر مانتا ہے مگر میں ابو بکر سے بڑھ کے کسی کو دلیر نہیں مانتا اس پر آپ نے حوالہ دیا پھر اس لیے نہیں مانتا دنکے کی چھوٹ پہ جس نے اپنے عشق کا لوحہ منوایا ہے اس عاشق کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے چونکہ راوی خود مولا علی رضی اللہ عنہ نو ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی عمر چھوٹی تھی بچے تھے لیکن کردار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ انہوں کا یوں بیان کرتے ہیں کہ دن دیار مکہ مکرمہ کے چوک میں قریش مکہ نے سرکار پہ حملہ کر دیا تو مولا علی کہتے ہیں کوئی ہم میں سے ایسا نہیں تھا کہ جو اعلانیاں ٹکرا جائے مشرقین سے ان ابتدائی دنوں میں یہ صدیق اکبر کو میں نے ابو بکر نے ان سب کو مار بگایا کیسے کسی کو مکہ مار رہے تھے کسی کو ٹھڈا مار رہے تھے پاؤں سے یدرب حازہ ویتلتل حازہ اور صرف مار رہی نہیں پھر ساتھ زبان سے یہ کہا اتقتلون رجل نہیں یقول رب اللہ وہ بے شرم اس محبوب پہ حملہ آور ہو گئے ہو جو تجھے ایک خدا کا پیغام دینے آئے ہے تو کہا میں قائل ہوں صدیق اکبر کی شجاعت کا میرے سامنے کی بات ہے اور کوئی نہیں تھا ابھی امت میں جو اس طرح پنجازمائی کرتا پورے کفر سے جس نے اکیلے چوک میں کھڑے ہو کر اپنے پیغمبر کی شان پہ پہ دیا ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے ارشاد اس ساری شرح بخاری یہ تیسری شرح میں اس پر پیش کر رہا ہوں اس حدیث پر جو لکھتے ہیں اک سارو ہم جودن بے نفس ہی و مال ہی جس نے سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو سرکار کے لئے پیش کیا اور جس نے سب سے بڑھ کر مال اسلام کے لئے دیا یہ امن کا معنی ہے جو لفظ امن سرکار نے بولا اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعتراف کرنا خود اور وہ بھی آخری خطبے میں اور وہ بھی مسجد نبوی شریف میں اور وہ بھی ممبر پہ بیٹھ کر یہ خصوصیت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے لئے حالانکہ ان دنوں میں جماعت حضرت صدی کے اکبر کروا رہے تھے سرکار صرف اس خطبے کے لئے تشریف لے آئے اور ممبر پہ بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرمانی شرعہ بخاری اس کے اندر امام کرمانی نے اسی حدیث کے تحت لکھا اے اکسار ہم جودا على نفس ہی ومال ہی کہ وہ جو فداکاری میں پہلے نمبر پر ہے جان نساری میں پہلے نمبر پر ہے سرکار نے اسے یہ لقب دیا امن اس میں تفضیل ان کے برابر یا ان سے بڑھ کر کوئی نہیں جس نے میرے ساتھ وفا کا وہ کردار ادا کیا ہو جو کردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا اب کتنا بڑا مقام ہے اور کہاں آج وہ دھومے کے جو معذر لگے بس وہ غار میں چند گھڑیاں بیٹھ گئے تو کیا کیا تھا جن کے قصید اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور جن کی گواہی سرکار کا فرمان دے رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز میں ان کی وفا یہ تو ایک حدیث ہے اور اس کے علاوہ خود خطبات پھر صحابہ کے امام اینی امدت القاری شر بخاری کے اندر آپ اس حدیث کے تحت کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں فظاہر انہ لس صدیق من الفضائل والحقوق ما لا یشارک فی ذالک مخلوق کہ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ وطلانوں کے وہ فضائل ہیں اور وہ حقوق ہیں جن میں انسان تو کیا فرشتوں میں سے بھی کوئی شریک نہیں ہے صحابہ میں اور فرشتوں میں مخلوق کا لفظ بولا یعنی ورنہ وفائیں تو جبریل کی بھی بڑی ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام لیکن فَزَهَرَ أَنَّا لِسْسِدِّكِ مِنَا لِسْسِدِّكِ مِنَا لِسْسِدِّكِ حقوق ہیں وہ اور کسی کے نہیں سرکار کے بعد چونکہ جتنا جس کے ذریعے سے امت کو ملا ہے اتنے ہی اس کی حقوق ہیں تو جب سرکار تشریف لے گئے تو پورا دین جن کی صلاحیتوں نے محفوظ کر کے آگے پہنچایا وہ حق دار ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو ان کی خلافت کا اہد تھا اگر معاذ اللہ گئے پا جاتا درمیان میں اور دین لٹ جاتا تو آگے کیسے پہنچتا تو نبوت کے فوراً بعد یعنی سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد وحی کے بند ہو جانے کے بعد اب بلا تشبیع تمثیل ایک چھوٹا سا گھر ہو جب وڑکہ فوت ہو جائے تو اسے سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں وہ پیڑی آڑی گال نہیں رہی اور مسئلہ پوری امت کا ہو اور کمیز ذرہ بھر بھی نہ آئے اور پورے کا پورا دین محفوظ اگلی نسل تک پہنچائیں اور مخالفت بھی حد درجے کی ہو تو یہ وہ خاص مقام ہے یعنی پہلے تو سرکار خود سامنے ہیں یعنی آپ اس چیز کا احساس کریں کہ صحابہ کو چلو اسی اسی زخم لگ گئے لیکن پھر بھی سرکار کا چہرہ دیکھا تو خوش ہو گئے صحابہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں لیکن سرکار کا چہرہ دیکھتے ہیں تو سیر ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے بھی کوئی ناومیدی نہیں کہ سرکار عرش کی پالیسی بیان کر رہے ہیں آگے کرنا کیا ہے جو ہوا ہے اس پر مطمئن ہے آگے جو کرنا ہے وہ رب کا فرمان تازہ آ رہا ہے اور اب نا نئی پالیسی کا پتہ چلے گا عرش سے کیونکہ سرکار آخری نبی ہیں اور نا ظاہری طور پر کسی کو زخم دکھانے کی کوئی گھڑی ملے گی کہ محبوب دیکھو میرا تو یہ بازو ٹوٹ گیا میری تو آنکھ نکل گئی ایسے حالات میں جس نے سب کے زخموں پہ مرہم بھی رکھنا ہے سب کے دکھڑے بھی سننے ہیں سب کی فریاد رسی بھی کرنی ہے اور پھر علمی فکری طور پر فیصلے بھی وہ کرنے ہیں جو قیامت تک اثر انداز ہوں پھر وہ ہی شخص تھا جسے رب نے نبیوں کے بعد امتوں میں سب سے پہلے نمبر کی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں یعنی یہ احسان شجاعت اور نظام کے لحاظ سے ایک ایک فیصلہ اس کا حصہ ہے آج ممبر محراب کی روشنی میں کیونکہ صحابہ خود خلفائے سلاسہ قائل ہیں اگر صدیق اکبر کی خلافت کے زیر سایا ہمیں تربیت نہ ملتی تو ہم تو یہ کام کاری نہیں سکتے تھے کہ وحج کے بغیر نظام چلانا اور کمی نہ آنے دینا اور وہ لیڈرشپ کے صحابہ کے حوصلوں کو پست نہ ہونے دینا کہ ملک شام والے جشن منانے کی تیاری کرے اب کون اٹھے گا پھر اب تو ان کے نبی دنیا شہ چلے گا تو حضرت صدی کے اکبر کی قیادت کہ حضرت اسامہ بن زید کو میں تو رات بھی نہیں تمہیں رہنے دوں گا نکلو یہاں سے فوراً رستے سے تم پلٹ کے آئے ہو اب سرکار اپنے روزہ پاک میں تشریف فرما ہو گئے ہیں اسامہ کہتے ہیں خطرہ یہاں ہے کہ باغی آ جائیں گے آپ نے فرما باغی آتے ہیں تو آئیں باغی یہی کریں گے مجھے شہید کریں گے مجھے غسل نہیں دینے دیں گے مجھے کوئی دفن نہیں پہنائے گا مجھے کوئی دفن نہیں کرے گا کہ میری بوٹیاں کووے نوچ لیں یہ پسند ہے مگر سرکار کا حکم ملتوی نہیں ہو سکتا تم نکل جاؤ یہاں سے پہنچ شام میں کیونکہ وہ حکم سرکار کا ہے اور میں کمزور بندہ ہوں ابو کوحفہ کا بیٹا میں نبی نہیں ہوں میں تو ان کا خادم ہوں میں نے اس دین پہ پیرا دینا ہے تو اگر میں ہی ڈیلے کرنا شروع کر دوں تو پھر کون پہرا دے گا یہ فیصلے تھے ادھر شام والے جشن منانے کو تیار تھے کہ لشکر مدینہ منورہ سے چلا کیونکہ یہ رستہ مقام جرف والا جاتا تھا شام کو تو انہیں مسافروں نے بتایا کہ پوری فوج آ رہی تھی جرف تک پہنچے تھے تو ان کے نبی فوت ہو گئے دنیا سے تشریف لے گئے وہ سارا لسکر واپس چلا گیا اب تم موج کرو تو حاکم وقت نے جشن منانے کا اعلان کیا لیکن ابن کسیر نے لکھا ہے پہلی خبر اتنی تیز نہیں پہنچی تھی کہ چند گھنٹوں میں ہی دوسری پہنچ گئی کہ وہ رکھا اتنے بڑے حادثے کے بعد کائنات میں سرکار کے وسال سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے اتنا بڑا غم اتنا بڑا علمیہ اس کے باوجود جو صحابہ کے جذبوں میں کمینا آنے دے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں تو یہ یعنی یہ ساری چیزیں اگر صحابہ کے دلوں میں یہ ہوتا کہ یہ بندہ حق دار تو ہے نہیں بیٹھ گیا کرسی پر اب ہونا ہے ہی کچھ نہیں تو سب کچھ فسل جاتا اس قدر مطمئن تھے وہ اپنی قیادت پر کہ سرکار کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا اور سرکار نے ان کو تیار کیا ہے تو پھر ہمیں تو حکم سرکار والے ہی عطا کر رہے ہیں اب اس دلیری کے ساتھ کوئی دعوت کھانے کی بات نہیں تھی شام جانے کی بات تھی سارے جب پہنچے ہیں اگلے جشن منانے کی تیاری میں تھے اور پتا چلا کہ وہ تو بادر پہ پہنچ آیا ہے مدینہ منورہ سے چل کے آگئے ہیں تو بادشانے وہ دنیا سے چلے گئے پھر بھی ان میں اتنا جذبہ ہے کہ یہ گھر بیٹھے نہیں سوگ منانے کے لئے یہ پھر آگئے تو کہنے لگے پھر ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ قومی کوئی اور ہے تو اس واسطے تخت شام صحابہ کو پیش کر دیا گیا تو یہ ابتدائی فیصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جس پر کبھی حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ میری پوری زندگی پر باری ہے جو منکرین زکاة کے خلاف جہاد کا فیصلہ تھا کہ میں کہتا تھا کلمہ جو پڑھتے ہیں ابو بکر صدیق نے کہا نہیں کلمہ تب موتبر ہوتا جب سارا دین مانا جائے یہ دین ایسا نہیں ہوتا کہ آدھا رہ جائے آدھا مسترد ہو جائے ضروریت دین میں سے ایک چیز نہ مانے تو سب مسترد ہو جاتا ہے کلمہ نہیں رہا کلمہ زکاة کا انکار نماز کا بھی انکار ہے حج کا بھی انکار روزے کا بھی انکار ہے اور فرمایا اگر خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی نہیں نکلے گا ابو بکر اکیلا جائے گا تو جب آپ نے کہا میں اکیلا جاؤں گا تو سب نے کہا نی نہیں ہم بھی ساتھ جاتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا سینہ بھی کھولا ابو بکر صدیق نے اگر میری بات مان جاتے تو دین تو اسی دن ختم ہو جاتا چھٹی والی پالیسی تو بڑی آسان تھی اور بظاہرت عمر کے پاس بھی حدیث تھی کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں تو کلمہ گو تک کا خون نہیں بایا جاتا آپ نے فرمایا یہ علم میں بھی اول تھے استدلال میں بھی اول بصیرت کافروں کے خلاف جاد کی بات کر رہ اور پھر یہ جملہ بولا مالکہ جبار فی جاہلیہ وخوار فی اسلام عمر کیا ہو گیا تجھے جاہلیت میں دلیروں والی باتیں کرتے تھے اب ڈرپوکوں والی باتیں کرتے ہو دین مکمل کر کے گئے ہیں سرکار وحی بند ہو گئی ہے چھٹی دینی تھی تو سرکار نے دینی تھی اب ابو بکر کا کام چھٹی دینا نہیں جو سرکار دیکھ گئے اس پہ پہرہ دینا ہے لہذا میں نہیں چھٹی دوں گا کسی کو نہ کرنے دوں گا تو یہ فیصلے اس پر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اڑھائی مہینے بعد جب جنگ میں حضرت صدیق اکبر جا رہے تو فرما میں نہیں آپ کو جانے دوں گا کیوں فرما ہمارے نبی علیہ السلام کہتے تھے ابو بکر تو میری آنکھیں ہیں ابو بکر میرے کان ہیں مجھے یاد ہے میں نے خود سنا ہے تو سرکار یہ اس دن فرما گئے تھے کہ جب میں بظاہر نہیں ہوں گا تو ابو بکر کے کان ہی امت کی باتیں سنیں گے اور ابو بکر کی آنکھیں ہی نگرانی کریں گی تو کہنے لگے علی یہ کہتا ہے کہ جو نبی کی آنکھ ہے وہ علی کی آنکھ ہے اور جو نبی کے کان ہیں وہ علی کے کان ہیں میں شہید ہو جاؤں آج کوئی بات نہیں آپ گھر بیٹھیں آپ نہ جہاد پہ جائیں کیوں ہم تو اگلا صدمہ ابھی نہیں بھولے اور اگر آپ آج شہید ہوگا اتنا جل تو پھر ہمیں تجربہ کر کے دین کا کون دکھائے گا کبھی نہیں دین اسلام چلے گا آگے وحج نہ اترے اور شرکار کے پڑے ہوئے اسی پڑائی سے مسئل حل کریں تو سینہ ابو بکر کا ہوگا تو پھر ہمیں سمجھاتی رہے گی پھر ہم سیکھ جائیں گے پھر دوسری خلافت بھی چلے گی تیسری بھی چوتھی بھی اور دین قیامت تک جائے گا لیکن آج اتنا جلد ابو بکر آپ ہمیں داغ مفارقت دے گئے تو پھر اسلام کا نظام نہیں چلے گا یہ فیصلہ کن الفاظ ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کہ صرف بیعت ہی نہیں کی تھی بلکہ اتنا ضروری بھی سمجھتے تھے کہ یہ صلاحیتیں ہیں جن کے پیش نظر امت چل سکتی ہے آگے اور کہا تم گھر بیٹھو یہ علیہ دہ بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر نہیں رکھے چلے گئے لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی نے یہ غلط فامی لوگوں کو نکالی جو آج تک کچھ لوگوں کو ہے کہ میں نے کوئی اس طرح نہیں کہ بادل نخاستہ ابو بکر کو امیر مانا ہے میں نے مستحق سمجھ کہ ان کی بیعت کی ہے کہ یہ بوجھ اٹھائی یہ سکتے ہیں اور کوئی اٹھائی نہیں سکتا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ایک حدیث اس کی یہ شروعات ایسے ہی یہ تحصیر القاری شریع بخاری اس میں بھی یہی بات کی گئی اب جام ترمزی کی ایک دوسری حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ یہ جو مسئلہ باغ فدق ہے جس پر ایک ملونہ نے وہ اب تک ٹی وی پر بھئی بقواس کیے ہم نے اپنے سیمینار میں بھی اس کے بارے میں مفتگو کی باغ فدق پر ہم انشاءاللہ پورا سیمینار کرنے والے جنہوں نے اپنی جان تک اسلام کے لیے ہتھیلی پر رکھے ہوئی تھی انہوں نے کوئی اہل بیعت کے باغ کھانے تھے جن کو ساری آل صدیق ہے جو ہر گڑی میں سچ بولے تب صدیق بنتا ہے اور قاضی جسٹس تو ہوتے رہتے ہیں لیکن جن کے فیصلے کو تائید خداوندی حاصل ہو اور وہ بھی قرآن میں ہو وہ ظلم کیسے کرے سرکار نے فرماتا ان اللہ معنا یہ نہیں کہ فیل غار کہ جب تک غار میں ہیں ابو بکر تیرے ساتھ بھی اللہ ہے اور میرے ساتھ بھی اللہ ہے نہیں ابو بکر ہمیشہ اس دنیا میں ظاہری حیات میں جب تک تو ہے تیرے ساتھ بھی اللہ ہے میرے ساتھ بھی اللہ ہے تو جن کو اللہ کی میت حاصل ہے ان کے خلاف زبان درازی تو ہمارا پھر مطالبہ حکومت سے اس ملعونہ کو گرفتار کیا جائے جس نے برسرعام قرآن کی تحقیر کی قرآن کی آیات کا انکار کیا اور حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی طرف ظلم اور نائنصافی کی نسبت کی وہ اس ملک پاکستان کا امن خراب کرنے والا ٹولہ ہے اور علمی طور پر اگر کسی کو اس بارے میں کوئی گمنڈ ہو تو باغ فدق کے مسئلے پر چوبیس گھنٹے ہم تیار ہیں ان کا وہ ہم دور کرنے کے لئے تیئس فروری کو وہ ہم کر رہے ہیں مسئلہ باغ فدق پر عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو سیمینار اور جتنے معاشرے میں سوشل میڈیا کے ذریعے شک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں انشاءاللہ سب کا اعلانیاں جواب دیں گے جس طرح ابھی سیمینار گزرا ہے محبت اہل بیت سیمینار پانچ گھنٹے کے اندر ہم نے اس کا مقالہ پیش کیا کوئی کرز انشاءاللہ آخری سانس تک نہیں رہنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف گڑھ بڑھ کرنے والا ان کی ان تمام تر جسارتوں کا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جواب دیتے رہیں گے میری آقا صلی اللہ اللہ فرماتے ہیں مَا لِأَحَدٍ اِنْدَنَا يَدُن ہمارے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں اِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَا مَا خَلَا عَبَا بَكْرٍ سوائے ابو بکر صدیق فَإِنَّ لَهُ اِنْدَنَا يَدًا يُقَافِئُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَصدیقِ اَكْبَر کو اس احسان کی جزا لئی دے گا کہ جو اب بھی باقی ہے اس دین کے ماننے والوں پر دین پر یہ جامع ترمزی کی اندر حدیث ہے حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اکسٹ جس کے اندر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں انشاءاللہ یہ موضوعات چلتے رہیں گے اور بخصوصی طور پر باغِ فدق سیمینار شرکت کی تیاری کریں اور جو پہلے ہو چکا ہے اسے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں آگے ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ چونکہ ہم نے چھپانے کے لیے پیش نہیں کیا چونکہ ہر حرف کے ہم ذمہ دار ہیں جو لفظ بولا اس کے ذمہ دار ہیں اور جو فرض ہے وہ اس طرح ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب اس امت میں آخری لوگ اولین پر تنقیدیں شروع کر دیں اولین کون ہے صحابہ اور اس وقت تک آخری کون ہے ہم پھر اگلی صدی ہوگی پھر اگلی اس زمانے میں جب صحابہ پر تنقید ہو رہی ہو تو جو عالم اپنے علم کو ظاہر نہ کرے سرکار فرماتے ہیں وہ یوں سمجھے جیسے اس سے کسی نے پوچھا کہ محمد اللہ کے نبی ہے تو وہ آگے سے گونگا ہو کہ چھپ کر کے بیٹھ گیا اور اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہے یعنی ایسے حالات میں کہ جب میرے صحابہ پر اسی امت میں آنے والے لوگ نامن حال تنقیدیں شروع کر دیں اور عالم چپ کر کے بیٹھا رہے تو وہ اتنا مجرم ہے کہ جیسے اس نے قرآن کو ظاہر نہیں کیا اور میری نبوت کا کسی کو پتا نہیں بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اس قدر اس کا جرم ہوگا لہذا جان ہتھیلی پہ رکھ انشاءاللہ ہم یہ سارا اپنی آقبت کے لیے دین اسلام سے پیار کے لیے اس کو انشاءاللہ پورا کریں اللہ تعالی ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين ہی تو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ